ہیلو یوڈز ویلکم بیک ٹو این ادھر ویڈیو جی پیارے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹوٹل تین ایسے پروجیکس شیئر کرنے چاہ رہا ہوں جن پہ آپ کو کام ضرور کرنا چاہیے جی بلکل وہ تین او ہی پروجیکس میں آپ کی ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ اس کی اوپر کام کرنا کیوں ضروری ہے تو بھئی اسی ویڈیو میں ہم انہی کی اوپر باتیں کرنے چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی طرح موف کروں اپنے ٹاپ کی طرح موف کروں میں آپ کو کنا چاہوں گا کہ آپ لوگ نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے then what are you doing now بھئی کیا کر رہے ہیں جلدی جلدی جا کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا لیں اس اپنے پیل کے ایک لن کو دبا لیں تاکہ کرپٹوں کے ریلیٹر یا کسی بھی کوئن کے ریلیٹر کوئی بھی اپڈیٹ نکل کیا ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ لوگ نے میرا ٹیلی گرام ہم کا چینل نہیں جوائن کیا تو بھئی اس کو بھی ضرور جوائن کر لیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بھئی آپ سارے لوگ ہیمسٹر کے تو ستائے ہوئے ہیں تو بھئی یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ بھئی آپ لوگ ہیمسٹر کی سیزن ٹو کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں شیئر کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ ہم اسی کے اوپر باتیں کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں کوشش کروں گا اور بھی تقریباً ساتھ آر ڈیسے پروجیک ہے جن کے اوپر ضروری کام کرنا چاہئے اس کی بھی میں آپ کو لنکیں شیئر کر دوں گا لیکن اس ویڈیو میں میں خصوصی ان تین پروجیکس کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جی بلکل یہاں پہ ہمارا جو پہلا پروجیک نکل کے آتا ہے بلم کے نام سے جی بلکل بلم is the one of the solid project جی بلکل اگر آپ دیکھیں گے تو بھئی ہمسٹر کے بعد جو دوسر جو پروجیک کنسیدر کیا جا رہا ہے وہ بلم کو ہی کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمسٹر کوئی رشن پروجیک تھا اور ہمسٹر کے پاس اتنی انویسمنٹ نہیں تھی دیکھا جائے ٹیکنیکلی ہمسٹر کا بھی کوئی قصور نہیں ہے بھئی ان کے پاس بجر تو بہت لوہ تھی اور بجر کے ساتھ ان کے یوزر تھے جو ایڈوب کے لیے ایڈیو بلو تھے وہ تقریباً ایک سو دس ہو چکے تھے ملین تو بھئی ان سارے لوگوں کو ایڈوب دینا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا تو بھئی یہاں بلم ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ اگر میں بات کروں تو بھئی اس اکبر کی لاسٹ میں کی جائے یا نیومبر کی شروعات میں ہو جائے اس کی لسٹنگ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور آپ اس کو مس کر لیں کیونکہ اس کو بیک کرتا ہے بائنس لیب نے اس کے اندر انویس کر لیا آپ سمجھ سکتے ہیں جس پروجیکٹ کے اندر اگر بائنس ہاتھ ڈال لے تو وہ کتنا انچا اور بڑا پروجیکٹ ہو سکتا ہے تو بھئی یہاں بھی میں نہیں چاہتا کہ بھئی جو بائنس کا انویس کیا اور پروجیکٹ ہے اور آپ اس کو مس کریں تو میں چاہتا ہوں کہ اس تفاہ ضرور رشتہ بنے اس میں آپ کو ہر تقریباً آٹھ گھنٹے میں آپ کو اس کے فارمنگ اسٹارٹ کرنی پڑتی اور یہ جو گیمز ہیں وہ کھلنی پڑتی ہے دیٹس ایڈ اور اس میں اور کوئی بھی اتنا ٹپیکل کام نہیں ہے تو بھائی بات کر لیتے ہیں ہمارے اگلے پروجیکٹ کی جو نکل کے آتا ہے میجر یہ بلکل یہ میجر جو آپ نے ٹیلی گرام کے اندر اسٹار دیکھیں گے یہ انہی کو لے کے جو ہے بھائی ریٹنگ کے سسٹم پر ہی کام کرنے والا پروجیکٹ ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے وہ افیشلی لانچ کیا گیا ہے ٹیلی گرام کی طرف سے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹیلی گرام کے لیڈی پروجیکٹ میں سے یوزر نے کافی ایک اچھا خاصا بینیفیڈ اٹھایا ہے ڈوکس کی بات کریں نوٹ کوئن کی بات کریں تو بھائی یہ سارے پروجیکٹ ایک اچھا خاصا یوزر کو پروفٹ دے چکے ہیں تو میں نے جاتا کہ بھائی آپ اس کو بھی مس کریں اس میں آپ آئیں گے آپ کی سامنے اس طرح کا انٹرفیس سے گیمز میں آئیں گے تو بھائی یہاں پہ آپ کو چورا چار گیمیں دیکھنے کو ملیں گی تو بھائی یہ جو اس گیم میں آپ کو سوائپنگ کرنی پڑتی ہے سمپلی جس طرح آپ سوائپ کرتے ہیں اس گیم میں اس میں آپ کو سمپلی ایک ویل ہوتا ہے اس پر کرنا پڑتا ہے اور اس میں آپ کو ایک منٹ تک اپنا جو ہے بھائی خول کر کے رکھنا پڑتا ہے تارے کے اوپر اور یہ جو اوپر والی جو گیم لکھی ہوئی یہ پزل والی یہ میں اس کے ڈیلی بسنس پہ پزل ساتھ ہیں وہ پزل س آپ کو سیلے کرنے پڑتے ہیں اور وہ ہی پزل میں کیا کرتا ہوں بھائی میرے ٹیلی گرام کے چینل پہ شیئر کر دیتا ہوں تو آپ اس کو بھی مس نہیں کریں کہ اس پہ زیادہ ریوارڈ رکھا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اگر آپ آئیں کہ ان کے سیکشن میں یہاں پہ آپ کو ڈیلی بسنس پہ جو ٹاسک ملتے ہیں آپ کو وہ کمپلیٹ کرنے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے میں نہیں جاتا کہ آپ اس کو مس کریں تو اس لسٹ میں ہمارا جو لاسٹ نمبر پہ جو پروجیکٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ نکل کی آتا ہے بائیننس کا اپنا پروجیکٹ جی بلکل یہ بائیننس کا اپنا پروجیکٹ ہے مون بکس کے نام سے جو بائیننس اپنی طرف سے ٹیلی گرام کے ایک منی اپ لے کیا ہے تو بھئی اس کے اوپر اگر آپ سمجھے بائیننس جس پروجیکٹ میں انویسٹ کرتا ہے وہ تو بیڑا پروجیکٹ بن جاتا ہے لیکن جو بائیننس کا اپنا پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ کیا ہائپ مچا سکتا ہے مارکٹ میں اور اس نے ایک بہت بڑی الڈی ہائپ کر لی ہے مارکٹ میں 18 ملین پلس اس کے یوزر ہو چکے ہیں تو بھئی سمپلی اس میں آپ کو کیا کرنا ہے بھئی یہ آپ کی اسپیس شپ ہے اور آپ کو اس سے تقریباً جو ییلو کلر والے جو آئیکون ہیں ان ساری چیزوں کو آپ کو کلیک کرنا ہے اس میں گفٹ باکس بھی آپ کلیک کر سکتے ہیں اور اس میں جو اسٹونز ہوتے ہیں ان سے آپ کو بچ کے رہنا ہے کیونکہ جب آپ جب جب آپ اسٹونز کو کلیکٹ کریں گے تو بھئی آپ کی جو پوائنٹیں ہیں وہ مائنس جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ بھئی کرپٹو مارکٹ میں آپ نے دیکھا کہ کتنی ہنڈریڈز کی تیدہ میں اگر دیکھا جائے تو بھئی پروڈیکٹ آ چکے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ سارے پروڈیکٹ کے اوپر کام کریں اور بعد میں وہ پروڈیکٹ ہیمسٹر کی طرح آپ کو کچھ بھی نہ دیں جائے تو بھئی یہاں پر یہ جو تین پروڈیکٹ ہے آپ جا کے بھئی ان تینوں پروڈیکٹ کے اوپر کام کریں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا کسا جو پروڈ ہے وہ ان تینوں پروڈیکٹ میں دیں گے اور اگر ہم الٹیبل اکاؤنٹ بنا سکتے تو بھئی ضرور بنائیں لیکن کوشی کریں کہ بھئی جو ایک اکاؤنٹ پر کام کریں لیکن دل کھول کے کام کریں جتنا زیادہ کام کریں گے جتنی زیادہ مہرت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پروڈیکٹ ملے گا جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دس بارہ اکاؤنٹ بنا لاتے ہیں اس کی لالچ پر ہم ایک اکاؤنٹ پر بھی صحیح کام نہیں کر پاتے تو بھئی اس میں ہر دس منٹ میں آپ کو ایک گیم ملتی ہے تو بھئی آپ اس میں گیم کھلتے جائیں اپنی رینکنگ بڑھاتے جائیں جتنا زیادہ ہو سکتے آپ ٹاپ در لیڈر بورڈ میں آ جائیں گے تو آپ کو ایک سپیشل ریوارڈ بھی دیا جائے گا تو دوستو مجھے امید ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو تھی لیکن آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا سب میں گھنڈے کے ایکن کو بھی دبا لیا ہوگا تو میں فیر میں لوگا آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب کو اپنا خیال لکھنا ہے اپنے دوستوں کا خیال لکھنا ہے پیس تینکیو